موسیقی ہم خدامند اپنا موت پیس بنا کر مجھے استعمال کرے گا ہیلیلویہ پریز گارڈ جاہو برے کی ہم خدامند کا شکو کرتے ہیں میں موجودہ جماعت کے لیے اور جو ہمیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور آپ کے کو اگر کوئی کوئیسٹن ہوں میسج کے دوران تو آپ یہاں جو جماعت بیٹھی ہے اور جو ہمیں فیس بک پر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے کوئیسٹن ہمیں بیش سکتے ہیں تو ہم توجہ سے کلام کو سنیں اگر آپ بائبل کے شگرد ہیں تو آپ ضرور کاپی پینسل اپنے پاس رکھا کریں تاکہ وہ حوالہ جات جو آپ کو سننے کو ملتے ہیں آپ ان کو لکھ سکیں ہیلیلویہ خدامند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ہم تمجید کرتے ہیں آج میں نے آپ لوگوں کو رائٹ اپ بیجا تھا ایک پوست بیجی تھی تاکہ آپ لوگ دعا بھی کریں مجھے نہیں پتا کسی نے دعا کی یا جنہی کی اس کلام کے لیے اور چند ہاتھ اٹھے ہیں جنہوں نے دعا کی ہے اس کلام کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر خادم کے پیچھے دعائیں نہ ہوں تو وہ خادم اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ میری کوئی خوبی نہیں ہے میں اس سے پیچر یہاں آؤں میں اس پروگرام جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو تاکہ پنچا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کے لیے دعا کریں اور جو بہن بھائی کر رہے ہیں ان کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں اور جو نہیں کرتے ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی دعا کیا کریں تاکہ جو بھی خدا کا خادم کلام سناتا ہے اس کو جہاں کلام کے وسیلہ سے جو سنائے کلیسیہ کو برکت ملے آمین آج کا مضمون کیا تھا آخری وقت ہم لوگ آخری وقت میں رہ رہے ہیں ہم آخری دور میں رہ رہے ہیں آخری دور کا آغاز کب ہوا تھا پہلا سوال یسو مسیح کے آسمان پر ٹھائے جانے کے بعد ٹھیک ہے ویری گوڈ اور اگر یوئل دو باق اس کی ٹھائی صحت پڑیں تو کیا لکھا وہاں پر میں آخری وقت میں ہر فرد و بشر پر کیا کروں گا اپنے روح کو نازل کروں گا اس انیسمی صدی کے آغاز میں رول قدس نازل ہوا اور عید پینتی کوس کے دن جو یودیوں کے ایک عید تھی اس کو منایا کرتے تھے اسی دن جہے پچاس میں دن رول قدس جہاں مسیح یسو کے ٹھائے جانے کے بعد چالی دن زمین پر رہے اور دس دن کے بعد وہ آسمان پر ٹھائے گئے اور پچاس میں دن رول قدس کیا ہوا نازل ہوا اور اس وقت سے آج تاکم آخری وقت میں رہ رہی ہیں اور یسو مسیح نے بھی خود کہا اب اگر آپ مطی چوبیس واپ نکال کے رکھے جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے اور جو بائبل والے ڈال رہے ہیں اور جو فیس بک پر ڈال سکتے ہیں وہ بھی جن کے پاس موبائل ہیں وہ ضرور فیس بک پر بھی والا جاہ دالیں اور جو فیس بک پر سن رہے ہیں اگر وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ وہ بھی اپنے والا جاہ جو میں بیان کرتا ہوں تو آپ ڈال سکتے ہیں پر بیٹھا تھا اس کے شگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ وہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا حالیلویہ تو اب یہ شگردوں نے کسی مذہب عظم میں چلے جائیں بائبل کا کہاں اس سے ہٹ کر بھی کسی مذہب کے اندر جو ہے اس طریقے کے ساتھ یہ بیان نہیں کیا گیا اور اس طرح سے پوچھا نہیں گیا شگردوں نے مسیح یسو کے پاس آ کر یہ سوال کیا اور آج ہم اس سے فیادہ اٹھا رہے ہیں حالیلویہ تو خدا مند خدا نے یہ بتایا کہ جب میں آؤں گا تو میرے آنے کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی تو یہ ہم نے متی چار باب اس کی تیسری آیت کو پڑھا چوبیس باب تیسری آیت چوتھی آیت کو پڑھا ساری متی چوبیس باب اس کی چار آیت کو پڑھا اور تین آیت کو متی چوبیس باب تین آیت کو ہم نے پڑھا اور تین آیت پر ختم ہو گئی تھے اور اب میں آپ کے سامنے متی چوبیس باب اور چار سے پانچ ورس تک میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں بیت پڑھیں چوتھی آیت سے یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے کیونکہ بطیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے ہاں تینکیو اب اس کے ساتھ ہی یہ یاد رکھیں کہ ہم متی چوبی سواب کی جو ہے سٹیڈی کر رہے ہیں اور آخری وقت کے جو نشان ہے یہ مسیح یسو نے جو بتائے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں آپ بائی سے لے کے چوبی سیاہ تک پڑھ دیں متی چوبی سواب بائی سیاہ سے بلکہ تئیس پڑھے کیونکہ بہت بریق لکھا ہوا ہیں تئیس چوبیس پچیس اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں دیکھو میں تم سے پہلے ہی دیکھو میں پہلے ہی تم سے کہہ دیتا ہوں حالیلویہ تو یسیح مسیح نے 27 آیت میں کہا کیونکہ جیسے بجلی پورا سے کون کر پچھم تک دخائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا تو مسیح یسیح نے پہلے سے بتا دیا کہ جھوٹے نبیوں سے جھوٹے استادوں سے ہمیں خبردار کیا ہے تو اب چند دیکھا میں نام جو کہ جنہوں نے کلیم کیا کہ آئی ایم جیزس ان لوگوں کے حوالے سے چھٹی صدی اسوی میں آرنش بہرام ہے اس نے اعلان کیا کہ میں خدا منی یسو مسیح ہوں نام کیا بتا ہے میں نے آرنش بہرام اور 1880 اسوی میں 1881 1880 میں چارلز تیز رسل اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں اور ایک نکتے نکتے بتا رہا ہوں تاکہ میں اپنے مضمون کو cover up کر سکوں مکمل کر سکوں اور اب میں چہوں گا کہ آپ متی چوبیس باب چھے سے سات اے تک پڑھ دیں چھٹی آیت سے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے خبردار گھبرانا جانا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑھیں گے اور بھونچال آئیں گے لیکن یہ سب باتیں مسیحتوں کا شروع ہی ہوں گی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہے تن چھے اور سات ایات میں تین باتیں بتائی گئی ہیں کون سے تین باتیں بتائی گی ہیں لڑائیاں جنگو جدل ہوگا لڑائیاں ہوں گی قوم پر قوم قوم پر قوم چڑھائی کرے گی نمبر دو کال پڑھیں گے کہت پڑھے گا نمبر تین جو ہے بنچال آئیں گے تو یہ آخری وقت کی نشانیاں ہیں تو میں چیدہ چیدہ باتیں آپ کے ساتھ کرے دیتا ہوں تاکہ ہم اس مضمون کو بیان کر سکے ختم کر سکے ٹائم پر تو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ قوم قوموں میں لڑائیاں ہوں گی سب سے پہلی جو ہے جنگ عظیم کب ہوئی تھی انیس سو سترہ عصوی میں نائنٹین سیونٹین انیس سو سترہ میں پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی اور دوسری جنگ عظیم انیس سو انتالیس عصوی میں نائنٹین تھرٹی نائن دوسری جنگ عظیم جو ہے انیس سو انتالیس عصوی میں ہوئی اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاک و ہند کی جنگ یہ بھی انیس پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں تو میرا خیال ہم زندہ تھے سب کو پتہ ہے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو نائنٹین سیونٹی ون میں یہ جنگیں ہوئیں تو میں نے تین باتیں بتائیں نمبر ابھی پہلے پہلا پوائنٹ میں کلیر کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں امریکہ اور عراق کی جنگ نمبر پانچ عراق اور کوئت کی جنگ اور اس کے بعد ابھی بھی یہ چل رہی ہے روس اور یوکرین کی جنگ مسیح نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے کیا ہوں گی جنگیں جنگیں ہوں گی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابھی یہ دو یہ میں نے بتایا روس اور یوکرین کی جنگ ابھی تک بھی یوکرین کی جنگ چل رہی ہے اور ابھی ایک اور جنگ جو ہم ان دنوں سن رہے ہیں وہ کونسی جنگ ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اور اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور جنگ بندی ہو نہیں رہی بلکہ یہ پھیلتی جا رہی ہے بڑتی چلی جا رہی ہے تو ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنا ہے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں آئے سونے والے جاگ افسیوں پانچ باپ اس کی چودمیت آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھے تو مسیح کا نور تجھ پر کیا ہوگا چمکے گا تو اس لیے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے جھوٹے نبی اور جو بھی ہے جھوٹے مسیح جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوں گے جو کہ میں بیان کروں گا بعد میں آگے چل کر تو ابھی میں نے جنگوں کے حوالے سے بات کی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا پوائنٹ بتایا گیا کہت ہوں گے اور کہت کا جو بائبل کے اندر پہلی صدی اس وی میں جس کا ذکر کیا گیا کسی کو یاد ہے کہ وہ حوالہ کونسا ہے جو پہلی صدی میں کال پڑا تھا ویسے پرانی عیدنا میں ہے تو بہت کہتے ہیں ہم کیونکہ مسیح کے بعد کی باتیں کر رہے ہیں ہم اولڈ ٹیسٹرمنٹ میں نہیں جا رہے اولڈ ٹیسٹرمنٹ میں بہت سارے کہت میں بتا سکتا ہوں اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا لیکن ہم نئے عیدنا میں مسیح نے جب پیشن کوئیاں کی تو اس کے بعد کی بات بتا رہا ہمیں تو نکالنے والا ایمال گیارہ باب ستائی سے لے کے ٹونٹی نائن تک ایمال گیارہ باب ستائی سے انتیسہ تک ایک چیپٹر لیمن ورس نمبر ٹونٹی سیمن ٹونٹی نائن انہی دنوں میں چند نبی یرشلم سے انتاقیہ میں آئے ان میں سے ایک نے جس کا نام اکبس تھا کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا اور یہ قلودیس کے عہد میں واقعہ ہوا پس شاگلدوں نے تجویز کی کہ اپنے اپنے مقدور کے موافق جہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجے تینکیو یعنی کیوں بھیجا کیونکہ یہ فیمن کہت ہے کہت میں ایک دوسرے کے اندر دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں اموات بھی بہت ساری ہوتی ہیں اور بیماریاں بھی بہت ساری پھوٹ نکلتی ہیں اور یہ واقعہ میں نے تصویر پر پیج پر آئی میرے پاس ہے فوٹوگرافر اس کا نام گل گیا بہت مشہور ہے ورڈ وائیڈ اس کا نام ہے اگر کسی کو یاد آ جاتا ہے تو مجھے بتائے تو وہ ایک تصویر اس نے بنائی جو کہ بہت ہی وائرل ہوئی وہ پکچر کیا تھی کہ بھوک کے مارے کہہ سے ایک بچہ مر رہا تھا اور گے دن تظار کر رہی تھی کہ یہ بچہ مرے تو میں اس کو کھاؤں کسی نے یہ پکچر دیکھی ہے جو نہیں دیکھی ایک آتھ اٹھا ہے دو آتھ اٹھے ہیں آتھ تیسرا بھی اٹھا ہے تو کچھ لوگوں نے یہ دیکھی ہے تو اس کو بہت نام و کرام ملا ہے بڑی وائرل تصویر ہوگی اس کی اس کی تصویریں بہت وائرل ہوتی تھی لیکن اس نے کچھ مہینوں کے بعد خود کشی کر لی کیوں کر لی اس نے نام تو کما لیا اس نے تصویر کھینج کر اپنا نام تو بنا لیا لیکن اس بچے کی جو کہت سے مر رہا تھا وہ کہتا کہ میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی میں نے اس کی کوئی ہیلپ نہیں کی میں شاید اس بچے کو کچھ کھانے کو دیتا پانی دیتا استال لے جاتا تو وہ بچا کیا ہو جاتا بچ جاتا میں نے گد کے حوالے کر دیا اس کو ساری ٹو سی دیٹ آج بھی بہت سارے خادم ایسے ہی ہیں میں آگے چل کر پکچر کو بازیہ کرنے والا ہوں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں کس دور میں رہ رہے ہیں اور یہ الیکٹرانک میڈیا اور الیکٹرانک اور دوسرے چیزیں ہیں ان کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جہاں بہت سارے لوگ جہاں وہ سامنے آ رہے ہیں اکسپوز ہو رہے ہیں بہت سارے خادم اکسپوز ہو رہے ہیں جن کا ایک بڑا نام ہے تو لہذا ہم نے دو باتیں میں نے دوسری بات کہت کے حوالے سے کی ہے دنیا کا سب سے بڑا کال یا کہت جو ہے وہ کس صدی میں اور کس شہر میں یا کس ملک میں آیا تھا سب سے بڑا کہت یا کال جو ہے چائنہ میں آیا جس سے تیس ملین لوگ لکمہ اجل ہو گئے اور یہ کب آیا تھا انیس سو ٹھامن سے لے کے انیس سو باسٹھ اسوی تک تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا کہت تھا اور کچھ میں نے آپ لوگوں کے لیے دادو شمار جمع کیے ہیں چودویں صدی میں وان ہنڈرڈ تھرٹی سیمن چودویں صدی میں ایک سو سینٹیس بنچال آئے تھے پندرویں صدی میں جیسے جیسے مسیح کے دول کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو کہت بڑھتے جا رہے ہیں اور بنچال بڑھتے جا رہے ہیں ایک سو چوہتر پندرویں صدی میں سولویں صدی میں دو سو ترپن جو ہے ارث پکائے سترویں صدی میں تین سو ٹھتر تری ہنڈر سیمنٹی ایٹ اور ستر سترمی اسیمی میں یعنی سترہ سو پچانویں سترہ سو پچپن اسیمی میں ایک اور بہت بڑھا بنچال آئے تھا کسی کو یاد ہے پرتغال کا علاقہ ہے لزمن اور چاندی منٹوں میں دیکھتے دیکھے نبے ہزار لوگ مر گئے نبے ہزار لوگ لکمہ اجل ہو گئے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پیشنگوئیاں پوری ہو رہی ہیں تو کال کا میں نے بتا دیا لڑائیوں کا بتا دیا اور ارتھکوک کا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہوگا جہاں کہ میں نے ابھی سترمی اسیمی تک گیا ٹھارمی صدی میں چھے سو چھالیس سکس ہنڈر فارٹی سکس جو ہیں ارتھکوک دنیا میں آئے انیسمی صدی میں دو ہزار ایک سو دو ہزار ایک سو انیس زلزلے اس دنیا میں آئے اور دو ہزار پانچ میں ایک زلزل آیا تھا پاکستان میں کسے کو یاد ہے ایپٹا باز ہاں ایپٹا باز ذات کے شمیر میں آیا تھا اور بہت بڑا بنچال آیا تھا پاکستان کی ہسٹری میں اور آئیڈیا ہے کہ کتنے لوگ مر گئے تھے اس میں چھہسی ہزار ایٹی سکس تاؤزنڈ لوگ جو ہیں وہ اس زلزلے میں مر گئے گھر برباد ہو گئے اور بے شمار اموات ہوئی بے شمار لوگ انجڈ ہوئے تو یہ میں نے آخری وقت کی نشانیاں جو کہ میرے اور آپ کے یسو نے ہمیں بتائی ہیں ان کے حوالے سے میں شیئر کر رہا ہوں اب چوتھا پوائنٹ جو ہے متی چوبیس باپ اس کی نو عید کا میں حوالہ دے رہا ہوں پڑیں متی چوبیس باپ نو عید ازار ثانیوں کے حوالے سے اس وقت لوگوں لوگ تم کو عزا دینے کے لئے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میری نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے تینکیو تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں ازار ثانی ازار ثانی آج کے دور کی بات نہیں ہے ازار ثانی تو مسیح کے دور ہی سے شروع ہو گی تھی اگر ہم کلام مقدس میں ایک حوالہ دیکھیں مقدس یونہ کنجیل پندرہ باپ اس کی ٹھارہ سے اکی سہہ تک گاسپل آف جان چیپٹر ففٹین سٹارٹنگ فروم ورس 18 تو ٹوونٹی ون اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے گوھر سے سنیا اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چھن لیا ہے اور اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا تینکیو تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسو مسیح نے دنیا ہم سے کیوں نفرت کرتی ہے ہم سے ایکیلی نفرت نہیں کر رہے کبھی آپ گوھر سے سنائے یا سوچے اس بات پہ دنیا ہم سے نہیں نفرت کر رہی ایکیلی دنیا یسو سے نفرت کرتی ہے یسو کا نام لے کے مناتی نہ کرنا یہاں سے چلے جاؤ یسو کا نام سن کے بدروہوں کو آگ لگتی ہے اور جو انٹی کرائسٹ ہیں ان کو آگ لگتی ہے تو یسو لوگ ہم سے اس لئے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہم یسو کے ہیں کتنے لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا ہوا ہے کئی ایک فانسی کی بنیٹ چڑ گئے تو کس کی وجہ سے کیونکہ یہ کیا ہیں یسو کے مالنے والے ہیں تو یسو نے کہا کہ تم دنیا کے نہیں ہوں اس لئے اگر تم دنیا کے ہوتے تو وہ تمہارے جیسا ہی تمہیں ویسا ہی سمجھ دے کیونکہ تم دنیا سے لکیے ہو سیپریٹ پیپل ہو اور چنے ہوئے لوگ ہو اور شاہی خاندان کے ساتھ آپ لوگ کا تعلق ہے آپ لوگ کا بلڈ گروپ ہی فرق ہے ہالیلویہ کینیو کلیپ پر جیزس ہالیلویہ مارا بلڈ گروپ دنیا سے نہیں ملتا جو یسو کا ڈی اینے ہیں وہی میرا اور آپ کا اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں ہالیلویہ پریس گارڈ جہو برے کی تو ہم نے دیکھا زہر ثانی کے حوالے سے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ایمال کی کتاب میں جاتے ہیں تو ایمال آٹھ باب ایک سے تین اے تک میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں کیا لکھا ہے کہ تمام استفنس کی شہادت ہے اور سول اس کے کپڑوں کا رخوالہ تھا اور سول بھی جو کہ بعد میں مسیح کے لئے مرنے کے لئے بھی تیار ہو گیا تو وہ اس کے کپڑوں کی رخوالی کر آتا اس کی موت پر خوش تھا تو استفنس کے بعد یہ ہے کلیسیا پر بڑی ازار ثانی آئی اور پڑھنے والا لکھ لیں تو کلیسیا کیا ہوگی تتر بتر ہوگی کیا ہم پھر بھی یسو کے ہمیں سنگسار کرو ہم پھر بھی یسو کے ہم اپنی جانے تو دے سکتے ہیں ہم یسو کے لئے کربان تو ہو سکتے ہیں کاش کہ ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہو گاسپل ساری جان ریولیشن چیپٹر نائن ور سکس جو کربان گاہ کے نیچے روحیں تھیں کربان گاہ کے نیچے جو شہید لوگ تھے اس کا مطلب یہ ہے وہ خدا مند سے کہتی ہے کہ تمہارا انصاب کم تک نہ کرے گا تو یسو نے کیا کہا تھا توڑی دیر اور ٹھہرو کیونکہ تمہارے بھائیوں کا شمار پورا نہیں ہو رہا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو لوگ ہم ان کے لئے بڑے دکھی تو ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے مسیحی بہن بھائی مر رہے ہیں فانسی دیے جا رہے ہیں قتل کیے جا رہے ہیں بری طرح سے ان کو جو کا عذیت دے دے تک کر مارا جا رہا ہے لیکن وہ شہید ہو رہے ہیں شہیدوں کا جو آہ عداد و شمار ہے وہ اس کو کیا کر رہے ہیں پورا کر رہے ہیں اور خداونی یسو مسیح کے جو شیرت تھے بارہ ان میں سے گیارہ جو ہیں وہ جہاں تو ان کو فانسی دے دی گئی یا ان کو جو ہے ان کا سر کلم کر دیا گیا یونہ استباگی کا بھی سر کلم کر دیا گیا تھا اب میں صرف موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ میں اپنے مضمون سے جسٹیفائی کر سکوں اور میری کوشش ہے کہ ہم اپنے مضمون کے اندر رہ کر خدا کے کلام کی باتیں کروں اور ہمیں میں نے بتایا کہ اب آنکھیں بند کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کا وقت نہیں ہے اب ہمیں حشیار اور چاکوچ بند رہ کر چاروں طرف کی دنیا دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اب یہ اے آئی کا دور آ گیا ہے آرٹی فیچل انٹیلیجنٹ باتیں ہیں میں ان میں آگے چل کے جب میرا ٹرن آئے گی تو اس میں میں یہ مضمون میرا جاری اور ساری ہے آج یہ ختم نہیں ہوگا تو جہاں تک میں ختم کر سکتا اس کو ختم کروں گا اور اس کے بعد یہ جاری اور ساری رہے گا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں آزار ثانی شانتی نگر کا واقعہ کتنے لوگوں کو یاد ہے کسی کو نہیں یاد ہے ایک دو تین کچھ لوگ چار کچھ ہاتھیں اٹھے ہیں شانتی نگر میں کیا وہ سب کو پتا ہے تو کیا یہ مسیح کی پیشنگوی کو پورا نہیں کر رہی اور اس کے بعد جو ہے حال ہی میں دو واقعے ہوئے جڑا والا کا اور سرگودہ کا تو یہ ساری باتیں جو ہیں خدا یسو مسیح کے حوالے سے بتائی گئی ہیں تو کلام مقدس میں اگر یہ لوگ مسیح کی خاطر شہید ہو رہے ہیں تو ان کا کوئی عجربی تو ہوگا جی ہاں گاسپل آم میتیو چیپٹر فائی ورس ٹین ٹو 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 مطی پانچ باب دس سے بارہ تک یہ ان لوگوں کا جو مسیح کی خاطر دکھٹا رہے ہیں مبارک ہے وہ جو راست باضی کے سبب سے ستائے گئے مبارک ہے وہ وہ لوگ جو راست باضی کے سبب سے ستائے گئے ہیں یسو مسیح کے وسیلہ سے اس کے خون کے وسیلہ سے ہم راست بات سٹھرائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جی آسمان کی بات کی آگئے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لانتان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نزبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑا ہے تو مسیح یسو نے پہلے سے کہہ دیا کہ جب تم ستائے ازمائے جاؤ تو آپ نے جو زخم لگے ہیں ٹکورے نہیں کرتے رہنا بلکہ کیا کرنا خدا کی حمن کرنا شکر قزاری کرنا آپ لوگ کو یاد ہے جب پالوس اور سلاس کو بینت لگے تو وہ آدھی رات کو کیا کر رہے تھے سولے باب میں وہ اپنے جسم پر انہوں کو تو ٹکورے کر رہی چاہیے انہوں کو تو بینت کے ساتھ کاٹھ انہوں کے پونٹ ٹھوکے گئے تھے اتنی زیت میں خدا مند کہتا جب تم ستائے جاؤ تو نہایت شادمان ہونا خوش ہونا شکردوں نے یہی تو کہا احمال چار باب تیرہ سے بیس تک ہے خدا مند تیرا شکر ہو کہ تیرے نام کی خاطر ہم دکھ ٹھانے کا تو قابل ہوئے تو خدا مند چاہتا ہے کہ ہم کمفرٹ زون سے باہر آ جائیں اب موقع نہیں ہے کہ ہم کمفرٹ زون میں رہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلام پکڑے کلام کو کھائیں اور جتنا ہمیں آتا ہے آپ کلام سنانے کے لیے گھر سے باہر نکلیں اپنے پڑوسیوں کو وزٹ کریں اور کلام کی منادی کریں کلام کو لوگوں تک لے کر جائیں تو اب ہم آ جاتے ہیں متی چوبی اور اس کی چار اور پانچ ایت ہے پس خیال کر مقاشفہ دو باب لکھ کے ڈال دے آپ اب میں پڑھ دیتا ہوں آپ اس کو ڈال دے فیس بک پہ ڈال دیں ریبل ایلیشن چپٹر ٹو برس فور اینڈ فائی میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اور آگے لکھا ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے پس توبہ کر اور خیال کر کہ تُو کہاں سے گرا ہے اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے چراغ دان کو تیرے پاس آ کر ہٹا دوں گا کوئی وقت آپ اپنی زنگی میں یاد کریں کہ جب صبح صبح اٹھ کے آپ دعا کیا کرتے تھے آپ منادی کیا کرتے تھے آپ قدامن کے لئے دل کھول کر دیا کرتے تھے لیکن آسا آسا وہ ماری محبت کیا ہوگی کھلی پڑ گئی دنیا کے جمیلوں میں پڑ کر ماری محبت وہ کیا ہوگئی کم ہوگئی تو یہ بات میں نے کہیے یہ لکھا ہے تبعی محبت سے خالی ہوں گئی اور پہلا تموتیس چار باپ اس کی ایک ہے پڑھ دیں چار باپ فرس تموتیس چپٹر فور ورس ون لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیعتین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر آپ گور کریں دبارہ سے پڑھیں آنے والے دور میں کیا ہوگا آئندہ زمانے میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں نمبر ون گمراہ کرنے والی روحیں جو راستہ سیدھا جا رہا ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ادھر آئیں تو گمراہ کرنے والی روحیں نمبر ون اور شیعتین کی تعلیم اور شیعتین کی تعلیم ہمیں دیں گے شیعتین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے بلکل تو ٹھنگ کیوں اور اس کے ساتھ ہی آپ والا لکھ لیں ڈال دیں فیس بک پہ تیسرا والا پڑھیں گی نہیں تاکہ میں ٹائم کی بچت کروں دوسرا تموتیس تین باپ ایک سے چار عہد تک آخری وقت کے بارے میں انیس باتیں بتائی گئی ہیں کہ لوگ آخری وقت میں کیا ہوں گے زر دوست ہوں گے محبت سے خالی ہوں گے اور ماں باپ کے نافرمان ہوں گے ماں باپ کی نہیں سنیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو آخری وقت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو کہ میں کلام مقدس میں سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور لوگ کیا ہوں گے تبعی محبت سے خالی ہوں گے جو کہ ہم نے بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت تھنڈی پڑ جئے گی اور ان دونوں حوالہ جات میں ہم نے دیکھا کہ جو کہ خاص طور پر دوسرا تموتی ہے تین باپ ایک سے چار ہے تک لوگ تبعی محبت سے خالی ہوں گے تبعی محبت کیا ہے میں صرف نقطہ بیان کر رہا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے تبعی محبت جو ہے کہ جیسے ایک شادی شدہ جوڑا ہے تو ان کے جو یہ تبعی حالت ہے ان کی لیکن اگر شہر جو ہے اس سے ہٹ کر یا بی بی اس سے ہٹ کر کسی اور سے رابطہ قائم کر دی ہے وہ تبعی محبت سے خالی ہیں تو آج کے دور میں اس کی اگزیمپل آپ لے لیں جو ہیں گے میریجرز ہو رہی ہیں اور مقدس لکا کی انجھیل اکیس واپ اور اس کی پچیس میں آیت پچیس میں آیت اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہیں دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی اس لیے آسمان کی قوتیں ہلائے جائیں گی اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے آمین اور جب یہ بات ہونے لگی تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی تینکیو تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں متی چوبیس باب اس کی ٹونٹی نائن ورس ہے اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چان اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گرے گے اور آسمان کی قوتیں پھلائی جائیں گی اور آسمان پر نشان ظاہر ہوں گے یہ کہاں کہاں ہو چکے ہمیں پتہ نہیں اور پہلے بھی ہو چکے ہیں اور اب آخری دور میں اور زیادہ ہوں گے یہ آپ نے جو میسیج آپ نے سنا ہے اس کو آپ نے ذین نشین کرنا جب یہ باتیں پوری ہوں خدا نے فرمایا کہ سورج اور چاند ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے انیس مئی ستارہ سو اسی اسوی میں ایک واقعہ ہوا جو تاریخ دن کے نام سے معصوم کیا جاتا ہے اسی رات چاند خون سا ہو گیا جنہوں نے اس منظر کو دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی گہری تاریخی تھی کہ کوئی سفید چیز بھی دخائی نہیں دیتی تھی یہ تاریخی آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ مصر میں جا دس آفتیں آئیں تھی اور کتنے دن تک وہ تاریخی رہی تھی ہاو مانی ڈیس تین دن تک وہ تاریخی رہی اور یہ دس آفتوں کی طرف میں نہیں جانا چاہتا ہے میں اپنے مضمون کی طرف رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں اسی پہ رہ کر جو ہے کلام کو وائنڈ اپ کروں اور اس کے بعد ہم مصر کے میں اگزیمپل دی نیو انگلنڈ میں گہری تاریخی چھائی رہی یہ نیو انگلنڈ میں پیشن کوئی پوری ہوئی تھی اور پرندے غیب ہو گئے اور صبح صویرے ہی اپنے گھونسلوں کی طرف چل دئیے گھروں میں موبتیاں روشن کی گئیں اور یہ تاریخی جو ہے اگلے دن تک دس بجے تک کر رہی تیرہ نومبر ٹارہ سو تیتیس اسوی میں اسمان سے ستارے گرنے کی نشانیاں جو قبل از کہیں گئیں وہ پوری ہوئیں میرکہ کے ملک میں پوری ہوئیں ستاروں کی جھڑی صبح تک لگی رہی اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو والا میں نے ایک چھوڑ دیا تھا متی چوبیس باپ اس کی گیار میاد یہ مارا ساتھ ماہ پائنٹ ہے گیار میاد گیار میاد اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بطیروں کو گمراہ کریں گے اور بیدینی کے بڑھ جانے سے بطیر کی محبت ٹھنٹی پڑ جائے گی مگر وہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا ہاں اور آگے جو ہے یہ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور جھوٹی تعلیم دیں گے اور ترہ ترہ کی بدتیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلامِ مقدس میں سے کوئی ایسی چیز اجاد کر لینا جو کلام کے مطابق نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں بدت کوئی بدت کا نام آتا ہے میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں یہ ہوا بٹنس ہے مورمن ہاں مورمن ازم ہے اور مورمن ازم ہے اور مورمن ازم موڈرن مسیانک جیوش مومنٹ تو یہ بدتیں ہیں جنہوں نے کلام میں سے لے کر جو ہے اپنی تشریعہ کی اور اپنا مذہب بنا لیا ایرین ازم سنا کمی نام ایرین مذہب کا ایرین ازم اور ناسترز ازم تو یہ ساری کی سارے میں نے چند اگزیمپل دی ہیں باقی اور بھی بہت ساری بیشمر ہزاروں کی تدا سے بدتیں آج ماری کلیسیوں میں گھوست آئی ہیں اور اس کے پیچھے کیا ڈالرز ہیں اور اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو گہرے میں لے کے جا رہا ہوں اگر آپ ہزکیل سنتالیس باپ اس کی پہلی ساتھ یاد پڑھیں لے خلے گھر جا کے پڑھنا تو لکھا ہے کہ ہزکیل جب خدا نے اس کو تہرہنے کے لیے کہا تو پہلی بار جب وہ تہرہ تو پانی کہا تھا تکنوں تک تھا یہ بھی بڑا گہرہ مضمون ہے کبھی موقع ملا تو آپ لوگ کے ساتھ بات کروں گا ٹکنوں تک تھا اور پھر ایک ہزار ہاتھ ناپا تو پانی کہا چلا گیا گھٹنوں تک گھٹنوں تک چلا گیا پھر اس کہا کہ تو ریسٹ کر رہا بھی پھر پانی ناپا دو پھر کہا چلا گیا کمر تک کمر تک چلا گیا چوتھی بار پانی کہا چلا گیا تیرنے کی ہاتھ تک اب غور طلبات ہے میں زیادہ وقت نہیں لے رہا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ لے کے جائیں میں وہ اب صرف پانیوں پر انحصار کر رہا ہے پانی جدر چاہے گا لے جائے گا رو جدر چاہے گی جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں مقدس یونہ کے جیل تین باب اس کی پہلی آٹھ یاد تو رو کسی کو پتہ نہیں چلتا ہوا کیسا چلتی کدر سیادی کدر جاتی ہے ویسے ہی جو رو سے پیدا ہوا وہ بھی ہے تو اسی طریقے کے ساتھ خدا مند مجھے اور آپ کو اگر ہمارے دل میں جلتی خواش ہے کہ ہم خدا مند کے لئے کچھ کریں تو پھر ہمارے اندر بھی چوتی فیس کی گنجائش ہے اور امریکہ ناجیریا اور انڈیا کا جو خاص علاقہ پنجاب کا ہے وہاں کے جو گاسپل پریچر ہیں اور پراسپیرٹی گاسپل پریچر ہیں تو وہ اس مقام تک پہنچنے کے لئے انہوں نے جو حوالہ جات ابھی عبیدنے پڑے کہ میں تمہیں وقت سے پہلے بتا دیتا ہے ان کو گمراہ کرنے والی روحیں آئیں گی شیاطین کی وہ تعلیم دیں گے تو اب وہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے جن کا میں نے ذکر کیا ہے اگر آپ لوگوں کا واسطہ پڑ گیا تو ٹھیک ہے نہیں اگر پوچھنا چاہیں تو آپ ہیزیٹیٹ نہ کریں میں پلپٹ سے ان کے نام نہیں لے سکتا میں ہمیں کسی کے خلاف نہیں کچھ کہنا لیکن میرا کام ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کروں کیونکہ ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے لیکن اس لیے کیونکہ آخری وقت کا مضمون ہے تو میں اس لیے اس بات کو بیان کر رہا ہوں میرکہ کے کچھ خادم ہیں یا خادمائیں ہیں جو کہ خدا منہ بہت زیادہ چل رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جماعت بڑھ گئی ہے تو پھر وہ گمراہ ہو گئے اور اسی طریقے کے ساتھ ناجیریہ کے اندر آپ نے ایک نام سنا ہوگا پوری ورڈ میں نام اس کا مشہور ہے امریکہ کے اندر تین چار ہیں اور لوگ ایسی ہیں جن کے نام میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں لیکن میں نام زہر نہیں کروں گا اگر چاہیں تو آپ بات میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ایکٹلی یہ کرتے کیا ہیں ان کا جو گرینڈ پادر تھا اس کا تعلق امریکہ کے ساتھ تھا گرینڈ پادر کون تھا وہ میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں اور باقی جو ہیں ان کے جو ہے آگے نیچے تک جو ہے ان کے پوتے تک پہنچ گئے ہیں جو اس وقت انڈیا پنجاب میں خدمت کر رہی ہیں ایکٹلی وہ انہوں نے کیا کیا ہے کنڈلنی ایک سپریٹ کا نام ہے اور اس کے ساتھ چکر ہوتے ہیں what is that that is spirit of serpent that is the spirit of serpent تو اب جب spirit of serpent ہوگی تو اس کے کام کیسے ہوں گے تو آپ وہ ایک قسم کا جادو ہے ایک قسم کا جو ہے وہ کرتے ہیں اور ان کے ہٹ جہاں پہ جا کے رات و رات بیٹھتے اگر بتیاں جلاتے دھوہ جلا کر وہ جاتے اور اپنے جتنے بھی ان کے چرچ کے لوگ ہوتے تھے ان کی تصویریں بنا بنا کر ان کر کھوپتے اپنے ان کے خاندر کی تصویریں بہانی ہوتی تھی تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اکسپوس کیا گیا تو آج میں نے بھی اگرچہ نام نہیں لیے لیکن آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کن کے نام لے رہا ہوں کہ کیا بتا رہا ہوں اگر آپ کا تھوڑا بہت الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ تعلق ہے اور سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق ہے تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کن کا ذکر کر رہا ہوں اور لوگ ایسا یہ پاکستان میں بھی مومنٹ آگئی ہے کنڈلی سپیرٹ جو ہے کنڈل نہیں سپیرٹ جو ہے یہ پکرچی میں پاکستان میں بھی آگئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ نہیں گرتے تو ہاتھ مار مار کر گراتے ہیں یہ جو پزیسٹ ہیں اس سپیرٹ سے ان کا کام کیا ہے سائنس اینڈ ونڈر جو کلام میں لکھا کہ آخری وقت میں ایسے نبی اٹھ کڑے ہوں گے جوٹے نبی جوٹے اسطاعت اٹھ کڑے ہوں گے جو کہ بڑے بڑے عجیب کام کریں گے جس کا ذکر آپ کو مکاشوہ تیرے بابیں بھی انٹی کرائیس جو ہے مخالف مسیح ہے وہ بھی کرے گا تو اب یہ کیا کرتے ہیں چلہ کارتے ہیں اور اس پاور کو اپنے اندر جو ہے کنڈلی سپیرٹ کی جو پاور ہے سائنس اینڈ ونڈر کو اس کو جگاتے ہیں تیسری آنکھ کو جو ہے وہ اویک کرتے ہیں اور یہ ایک پاور اور انرجی کا نام ہے تو اب وہ جب انرجی حاصل کر لیتی ہیں تو ایسے ہی اپنا کوٹ پھینکتے ہیں تو سارے لوگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے پین پکڑتے ہیں کہتے ہیں ٹچ کرو لوگ جو ہیں ان کو چار سو چالیس وولڈ کا جو ہے ان کو شارٹ لگایا جاتا ہے وہ دور جا کے گرتے ہیں کیونکہ یہ وہ نرجی ہے جو ان کے اندر جسم میں کام کر رہی ہے اور سائنس اور ونڈر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں لکھا ہے کہ گمراہ کرنے والی کچھ تو موزے ان کے اپنے ہیں جو کہ پلانٹڈ ہیں لوگوں کو مرے ہوئے دخوا دیتے ہیں لیکن حقیقت میں مرے ہوئے نہیں ہوتے وہ تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ قوت جو ہے کام کر رہی ہے اور بڑے عرصہ دراز سے کام کر رہی ہے میں اس کو پر کلام سنا رہا تھا سپیرٹ انسلین فیس بک میں میرا یہ میسج ہے کسی نے مجھ سے سوال کیا بڑا مشہور خادم ہے ورڈ وائیڈ تو اس نے کہا تو وہ بھی تو یہ کام کرتا ہے برادر اس کے بارے میں کیا خیال ہے کینڈا سے یہ سوال مجھے آیا تھا تو میں نے کہا کہ بھئی آپ اس کے زیادہ قریب ہیں میں تو بائبل کی تعلیم دی ہے آپ بائبل میں سے کوئی بھی ایک حوالہ مجھے بتا دیں جس کا تعلق جو ہے پیچھے گرنے کے ساتھ ہے تو میں مان لوں گا بائبل میں صرف ایک حوالہ ہے پیچھے گرنے کا میں بتاتا چلا جاؤں کون سا حوالہ ہے یونہ کی انجیل اٹھارہ باپ اس کی پانچ مد پر دے یہ بہت ضروری حوالہ ہے پوری بائبل میں صرف ایک ہی حوالہ ہے پیچھے گرنے کا باقی میں ایسی پوائنٹ پر وائنڈ اپ کروں گا یونہ کی انجیل اٹھارہ باپ پانچ مد پر انہوں نے اس سے جواب دیا یسو ناصری کو یعنی پکڑنے کے لیے آئے ہیں کچھ لوگ تھوڑا پیچھے لے لیں یسو یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قدرون کے نالے کے پار گیا اور وہاں ایک باغ تھا اس میں وہ سب اس کے شاگرد داخل ہوئے اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی اس جگہ کو جانتا تھا کیونکہ یسو اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا بس یہودہ سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کائنوں اور فریشیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا یسو ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کسے ڈھونڈتے ہو انہوں نے اسے جواب دیا یسو ناصری کو یسو نے ان سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے بس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو انہوں نے کہا یسو ناصری کو یسو نے جواب دیا کہ میں تم سے کہتو چکا ہوں کہ میں ہی ہوں پس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو اور یہ اس نے ان سے اس لیے کہا کہ اس کا کون تو اب یہ دیکھ لیا کہ ایک پوری بائبل میں پرانے ایدنہ میں کی 39 بکس ہیں نئے ایدنہ میں کی 27 بکس ہیں ٹوٹل بکس یہ ہیں 66 ہیں پرانے ایدنہ کی ملاکہ تو نئے ایدنہ میں کی جو کتابیں چپٹر ہے 260 ہیں اور پرانے ایدنہ میں کے چپٹر ہے 929 تو یہ ٹوٹل ملابیہ جائے تو 1189 چپٹر بن جاتے ہیں اس میں ایک ہی بار جہاں ذکر ملتے ہیں پیچھے گرنے کا پرانے ایدنہ میں اگر ہسکیال گرا یہ میرا مضمون اس وقت نہیں ہے لیکن میں تھوڑا بتا رہا ہوں اور ہسکیال گرا تو وہ کیسے گرا تین چار حوالی آپ کو ہسکیال کی کتابیں ملیں گے وہ موہ کے بال گرا جب وہ موہ کے بال گرا تو پھر کیا ہوا وہ اس کو اس کی کتاب مل گئی اس نے رویاں دیکھی یہ موٹی موٹی باتیں میں بتا رہا ہوں اور جب یونہ عرف گرا تو وہ کیسے پہلے کیسے گرا وہ موہ کے بال گرا جب موہ کے بال گرا تو کیا مل گیا اس کو تو بھئی میرے آج جو گرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے وہ کپڑے کپڑے چاڑ کے پھر تو میں آج اس پلپٹ سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو میرا نمبر آپ لوگ کے پاس ہے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اب جلدی سے دو باتیں کہا کہ میں کلام کو بند کروں گا ایک ہے بیبلیکل سلین اور ایک ہے کیریزمیٹک سلین آج کل جو زیادہ تر جو ہے پروسپریٹی گاسپل پریچر جو ہیں جو وہ کبھی آپ کو توبہ کی ملادی نہیں کریں گے وہ کبھی جو ہے جہنم کی ملادی نہیں کریں گے وہ کبھی قیامت کی ملادی نہیں کریں گے وہ کبھی عذیت یا دکھ کی تکلیف کی بات نہیں کریں گے وہ میشہ کریں گے کہ آپ کے پاس یہ گاڑی ہے اس سے اچھی گاڑی آپ کو ملے گی اتنے ڈالر آپ چندہ ڈالے تو آپ کے بڑھ کر آپ کو ملیں گے میں صرف موٹی موٹی باتیں بیان کر رہا ہوں اور آج کتنے لوٹنے والے ہیں اور لوگوں کے پاس اپنے تیارے اپنے سب کچھ ہے تو یہاں لوگ سالہ سال سے خدمت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنی جگہ پہ سنسیر ہو کر خدمت کر رہے ہیں ہیلیلویہ ہیلیلویہ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا کی تعریف کرتے ہیں بیبلیکل سلین یہ ہے بائبل میں سلین کا ذکر ہے جیسے ایمال دسویں باہ میں اور پترس کہاں تھا شمان دبا کے گھر میں تھا اور دسویں باہ میں خدا رویا اس کو ملتی ہے کرنیلی اس کو کہ تو شمان دبا اس کو پترس کو بلا لے تو ویسے وہ کبھی بھی نہ جاتا اس پر بے خودی چھا گئی یاد ہے واقعہ یہ اس پر بے خودی چھا گئی اور اس نے اس چادر میں بہت سارے انکلین پرندے دیکھے انکلین پرندے دیکھے خدا نے کا خالے تین دفعہ بولا اس نے کہا کہ جن کو خدا نے پاک ٹھرائیا تو ان کو نپاک نہ کہے اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ بے خودی میں گیا تو کیا مل گیا اس کو اس نے غیار قوموں کو جیت لیا یہ اتالین قوم کا جو ہے ہیڈ تھا اور اس نے غیار قوموں کو جیت لیا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گرتے ہیں اور موزے کرتے ہیں اور اس پاور سے اس انرجی سے کرتے ہیں تو میں آج اپنی فیملی سے یہی شیئر کر رہا تھا جتنا وقت وہ کنڈلنی سپریٹ کو حاصل کرنے میں لگاتے ہیں ساتھ چکر اس کے جو ہے نیچے سے اوپر تک برین تک آنے میں لگتے ہیں تاکہ وہ ان لائٹ ہو جے ان کو پاور مل جے اور روشنی مل جے قدرت مل جے ساتھ تیسری آنکھ ان کو مل جے اور پھر وہ ان کے اندر پاور آ جاتی ہے اور پھر وہ کھڑے کھڑے جو بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں ارے بھی الٹے یہ ہے گمراہ کرنے والی روحیں ایک سیدھا راستہ ہے جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کروگے بھئی اس طرف کیوں نہیں آتے جو کام وہ کر رہے ہیں یہی کام یہاں پر بھی ہوں گے میں اپنی بڑوتی نہیں کر رہا میں نے بیس بائیس سال سے خدمت شروع کی بے شمار موزات میری زندگی میں خداون نے کیے بڑے بڑے موزات کیے خداون کا شکر اس کی تاریخ ہو تو اب ہم خدا کا ابھی بھی میری زندگی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں خدا کے جلال کے لئے زندہ ہوں خدا کے نام کو جلال دوں گا میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے اساس دلایا ہے کہ آج دنیا میں ورڈ وائٹ کیا ہو رہا ہے خاص طور پر میں نے امریکہ کے مبشروں کا ذکر کیا اس کے بعد میں نے ناجیریہ کے مبشروں کا ذکر کیا اس کے بعد میں نے انڈیا کے جو پنجاب کے خاص کر صوبہ ہے وہاں کے مبشروں کا ذکر کیا اور کراچی میں بھی کچھ لوگوں نے مجھے ویڈیوز بیجی ہے اپنی کہ یہ دیکھیں بھائی کیا ہو رہا ہے وہ بھی کنڈلی سپیرٹ سے کام ہو رہے ہیں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے ہم نے گاہی لے کے جانی ہے ہر ایک رو کا ذکر نہیں کرنا وہ کا یقین نہیں کرنا ہر ایک رو کا یقین نہیں کرنا اور ہر ایک آدمی سے ہاتھ بھی نہیں رکھوانا ایک آدمی نے مجھے کہا کہ بھئی اس آدمی تو ہاتھ رکھا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں